موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو مائے فیملی ہل چینل ماں اور ماں مزاد جی دوستو آج جو میرے مڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ پگمنٹیشن کے مطالق ہے جن کی بہت ہی زیادہ ڈھیٹ چھائیاں ہوتی ہیں اور وہ نہیں جاتی ہیں یہ ان کے لئے ہے تو میں آپ کو فیڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس میں مختلف ٹپس پہ دوں گی جو کہ ان چیزوں اس میں پگمنٹیشن میں بہت افیکٹیو ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے پریگرنسی کے بعد بھی اور فریکلز جو بلیک تل ہو جاتے ہیں ان کے لئے بھی ہے تو فیڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف تو ان میں جو ہے یہ ہے ایک فرس انگریڈینس جو ہے دال چینی کا دال چینی پورڈر آپ کو پتا ہے کہ وہ عام ملتا ہے جو ہم کھانوں میں دال چینی ڈالتے ہیں اس کا یہ پورڈر ہے دوسری ہے جو انگریڈینس وہ ہے شہد یہ آپ کسی بھی کمپنی کا اچھا شہد لے لیں اور یہ مختلف کمپنیز کا اچھا ہوتا ہے یہ میں نے یہ لیا ہے آپ کوئی بھی شہد جو کہ آپ سمجھے کہ یہ بہت اچھا اور خالص ہے وہ لے لیں دوستو پھر چلتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ نے ایک چمچ شہد لیا ہے جی ایک چمچ شہد لیں گے ہم اور ایک ہی چمچ ہم نے دال چینی کا لینا ہے یہ چھوٹا چمچ ہم نے دال چینی کا لینا ہے اس کو ہم ڈال کے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو جو ہے یہ کچھ کم لگے شہد تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ہی اس کے لیے یہ اس طرح تھک سا پیسٹ بن جائے گا یہ کافی ہے اور آپ نے یہ ان ایریے میں اپلائے کرنے ہیں میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کی صرف اون ایریے میں استعمال کرنے ہیں جہاں پر آپ کو پگمنٹیشن ہے تو جو ایریہ آپ کا صاف ہے اس جگہ پر آپ نے اسے یوز نہیں کرنا جہاں پر سپوز یہاں پر ہے تو آپ نے اس کا یوں کر کے لیپ لگانا ہے اور کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو لگا رہنے دیجئے تو یہ جو ہے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پہلی ہی بار سے جو ہے فرق محسوس ہوگا تو یہ خود کا آزم آیا ہوا ہے آپ ضرور اس کو استعمال کیجئے گا اس سے آپ کی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی لیکن اس کو مسلسل آپ نے ایک مہینہ کم سے کم کرنا ہے اور آپ کو جب رزیٹ ملیں گے تو آپ تب تک کریں جب تک کہ آپ کو یہ ختم نہیں ہو جاتی اس کا یہی ہے کہ آپ ایک دو دن کریں گے تو یہ لائٹ تو ضرور ہو جائیں گی لیکن اگر آپ اس کو مستقل کریں گے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی تو تب اس کا جو ہے آپ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور ختم ہو جائیں گی تو یہ جو تھی فوس ٹپ تھی اگر میں آپ کو دوسری ٹپ بتا رہی ہوں جو کہ پگمنٹیشن میں بہت مفید ہے جی دوستو یہ سیکنڈ ریمیڈی ہے یہ میں آپ کے لیے یہ بھی پگمنٹیشن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ بھی آپ کو اگر آپ کو ایفیکٹیو نہ لگے آپ اسے یوز کیجئے ہو سکتا ہے یہ آپ کے کیونکہ ہر ایک اپنی ٹائپ آف سکین ہوتی ہے تو کسی پر کیا محسوٹ کرتا ہے کسی پر کیا تو یہ جو نیکسٹ ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے یہ آلو کا رس ہے جو کہ میں نے آلو کو میش کر کے نکالا ہے یہ ایک چمت جو ہے آلو کا رس ہے یہ بیسن ہے یہ ہم نے آم جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ شہ دھانی جو کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کسی اچھی کمپنی کا آپ نے لینا ہے تو یہ جو ہے اس میں آپ نے ایک چمچ آلو کے رس میں آپ نے یہ بیسن ڈالنا ہے جہاں جہاں پگمنٹیشن ہے اس حساب سے آپ کو یہ جو ہے بیٹر بنانا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے شہر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون شہر ڈالنا ہے جتنا بھی آپ کی پگمنٹیشن ہے اس لحاظ سے یہ ڈالے گا جی دوستو یہ جو ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے بیٹر بنانا ہے جو کہ آپ کی پگمنٹیشن کو ختم کرے گا اور یہ اگر آپ کو جو ہے آپ لگائیں گے تو آپ کو خود اس کا جو ہے ملے گا اگر یہ پتلا ہے تو آپ اس میں اور بھی بیسن ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اور بیسن ڈال لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا پتلا ہے اس کو تھک سا پیس بنانا ہے جو کہ پگمنٹیشن جہاں ہے وہاں یہ ٹھہر جائے تو دوستو یہ جب آپ اس جگہ پر لگائیں اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس جگہ پر لگائیں کہ جہاں پگمنٹیشن ہو وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سارے چہرے پر لگاتے ہیں تو پگمنٹیشن والی جگہ بھی فیر ہو جاتی ہے اور ساتھ میں دوسری جو ہوتی ہے وہ فیر ہو جاتی ہے تو پگمنٹیشن وہیں کی نہیں رہتی ہے تو جب آپ ان ایریا میں لگائیں گے کہ جہاں پگمنٹیشن ہے تو وہ پھر ریموو ہوگی باقی ایریا جو ہے اس سے محفوظ رہے گا تو اس لیے جو ہے آپ پگمنٹیشن پر پہلے آپ کو پگمنٹیشن ختم کرنی ہے پھر فل جو ہے فیس پر آپ کو لگانا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہ جو کتلے ہیں اس کے آلو کے یہ آپ جو ہے اپنی پگمنٹیشن پر لگا سکتے ہیں جہاں جہاں پگمنٹیشن ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کو ہلکے ہلکے دیکھیں زور سے نہیں کرنا ہے سکن پر سرکولر موشن میں آپ کو جہاں پگمنٹیشن ہے وہاں پر ہلکے ہلکے رگڑنا ہے پھر آپ نے دوسری طرف چھلکے بھی آپ جو زائع کر دیتی ہیں وہ بھی آپ پگمنٹیشن ہے تو یا داغ ہیں کہیں پر تو یہ آپ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے تو یہ چھلکوں کے بھی اور آلو کے بھی پھر دو چار کتلے جو ہیں وہ آپ اس طرح سے پگمنٹیشن پر آہستہ آہستہ اپلائے کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ ریمیڈی بھی کر تو انشاءاللہ آپ کی پگمنٹیشن ٹائم لے گی لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا جب تک کہ پگمنٹیشن ختم نہیں ہو جاتی گولیوں سے دوائیوں سے سٹیروائٹ کریموں سے جو ہے آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے اور ریزلٹ بھی نہیں آتا جب تک آپ اس کو جو ہے استعمال کرتے رہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ سکن کو مزید خراب کر دیتی ہیں تو یہ میری سیکنڈ ریمیڈی تھی اس کے بعد میں آپ کو تھرڈ ریمیڈی بھی بتاتی ہوں جی دوستو یہ تھرڈ ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو آلو سوٹ نہیں کرتا فیس کے اوپر دانے بھی آ جاتے ہیں بعض کو ریش پڑ جاتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں سوٹ کرتا تو یہ تھرڈ ریمیڈی ہے یہ تو بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ آپ کے پورے فیس کے لیے بہت ہی اچھی ہے یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے خاص کا گرمی کے موسم میں جب آپ کو پسینے کی وجہ سے بعض لوگ پہنچتے ہیں بہت زیادہ پسینہ تو ان کے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ ان کی سکن جو ہے رگڑ کی وجہ سے ریش والی ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھی ہے پگمنٹیشن کے لیے بہت اچھی ہے تو فرس انگریڈینس جو ہے اس کا وہ ہے یہ بیسن اور یہ دہی اور یہ ہے ہلدی جی خالص ہلدی ہے یہ خاص ہم لوگوں نے انہی چیزوں کے لیے لے کر رکھی ہے کہ جو ہے ہم اس طرح کی چیزیں جو بناتے ہیں ریمیڈیز خانسی وغیرہ کے لیے تو یہ خالص جو ہم خود پسواتے ہیں یہ وہ ہلدی ہے تو یہ دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم ایک چمچ کی دہی ہے جو ایک چمچ ہے اتنے آپ اپنے فیس کے حساب سے پیگمنٹیشن کے حساب سے لے لیں اور اس میں ہم دو یا ڈیڑ چمچ جو ہے تقریبا ہم اس میں یہ ڈالیں گے بیسن ڈالیں گے یہ دیکھیں گے خود ہی جو ہے فیس کا کلر فیر کر دیتی ہے اور پیگمنٹیشن کو ختم کرتی ہے اگر آپ ڈیلی لگائیں گے اور اگر آپ ڈیڈنگ کے بعد لگائیں گے تو یہ بالوں کی گروہد کو بھی کم کرتی ہے اس میں آپ نے دو چھٹکی کے حساب سے جو ہے یہ جو ہے تو یہ آپ جو ہے ان جگوں پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں اور بھی جگوں پر یہ بہت یہ پورے فیس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تو یہ جو ہے آپ کے چہرے کو گھرمی میں تھنڈک بھی دے گی دہی بہت ہی زیادہ جو یہ فیس کے لیے اچھا ہے یہ ریمیڈی آپ یوز کریں اور آپ اپنا فیس دیکھیں تو آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیا چیز یوز کرتی ہیں تو یہ تھرڈ تھی پیگمنٹیشن اور فیس ماس کے لیے میں نے آپ کو بتایا خاص کر یہ فلم اس کے لیے فیس کے لیے ہے اور وہ جو وہ چیزیں میں نے آپ کو دو پہلے بتائی ہیں وہ صرف پیگمنٹیشن پر آپ نے ہی لگانی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیگمنٹیشن ختم ہوگا تو پھر آپ یہ بھی جو ہے صرف پیگمنٹیشن پر لگائیں تو دوستو یہ تین ریمیڈیز تھی جو میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سوٹ نہ کرے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں تو دوستو یہ آج کی میری ریمیڈیز تھی جو میں آپ کے لیے لائیں ابھی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ